سنو موہن بھگوات نہ بھارت کے ہندوؤں کو خطرہ ہے نہ بھارت کے مسلمانوں کو کوئی خطرہ ہے ہاں ایک خطرہ بھارت کے مسلمانوں کو ہندوؤں کو جلیتوں کو آدیواسیوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو ہے وہ کس سے ہے نریندر موڈی اور موہن بھگوات سے خطرہ ہے ہم کو خطرہ تم سے ہے اب موڈی ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم کبھی بھی تجھ سے نہیں ڈرے ارے ہم وہ ہیں موڈی جو صرف اللہ سے ڈرتے اور کسی کے مائکہ لال سے نہیں ڈرنے والے ہم ہیں اساد الدین و ویسی کو نفرت نریندر موڈی سے ہے دکت موہن بھگوات سے ہے پریشانی یوگی آج اتنات سے ہے جو بھی ہندو اور ہندوتو کی بات کرتا ہے ہندو راست کا حمایتی ہے وہ ایسی کو ہر اس شخص سے بے انتہا نفرت ہے تم میری زبان کو بن نہیں کر سکو گے تم یہاں پر دو سو چالیس ہو مگر یاد رکھو میں انیس کوڑ عوام کا ایک غلام بن کر ان کی زبان بن کر تمہارے سام میں ان کے انصاف کی بات کرنے آیا ہوں او شمیاء مسلمانوں جو مسلمان موڈی کے اس لائیوے بل کی تائید کر رہے ہیں میں نے اپنی تخریر میں کہا تھا کہ جب تمہارے باپ داداؤں کی خبروں کو مصمار کر دیا جائے گا تب تم کو تکلیف ہوگی نوجوانوں نتیجہ اس وقت نکلے گا جب تم اپنی پارٹی کے لیڈرشپ کو مضبوط کرو ٹاپک مسلمان کا ہو اور او ایسی خاموش بیٹھ جائیں ایسا ممکن نہیں ہو سکتا وقف سے لے کر بلڈوجر تک حیدربادی بھائیزان بے حساب آگ اگلتے ہیں مسجد کے نام پر بھڑکاتے ہیں فلسطین کے ذریعے مجھبی انمات پھیلانے کی منشہ رکھتے ہیں اب تک او ایسی صرف زبان سے ہی زہر اگلتے تھے مگر اب پتھر کی بات بھی کرتے ہیں موڈی جی یہ بینیم نیتھنیاہو کو سمجھاؤ سیز فائر کرو بار پندرہ لاکھ فلسطینی بے گر ہو گئے مگر میں دیکھا ہوں ان کے ہانسلوں کو یہ موج سے ڈرنے والے نہیں ہیں اس سرزمین پر بسنے والے اگر ایک بچہ بھی ہوگا سلے بینیم نیتھنیاہو اگر ایک بچہ بھی رہے گا فلسطینی وہ پتھر اٹھا کر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اویسی نے ستتر منٹ لمبا مجھوی بھاشن دیا کبھی بھیڑ پر بھڑکے تو کبھی بھیڑ کے سامنے رواسے ہو گئے کبھی شبد لڑکھڑائے تو کبھی رکے بھی مگر موڈی اور بی جی پی کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکانا بند نہیں کیا اویسی کی بوکھلا ہٹ کیوں ہے پہلے یہ سمجھ لیجئے پھر بتائیں گے کہ موڈی یوگی کو کوسنے کے سوائے ان کے پاس دوسرا آپشن کیوں نہیں ہے موہن بھاگوات نے کہا تھا بھارت ہندو دیش ہے ہندو راسٹر ہے اس لیے بھارت ماتا کے لیے جییں گے مریں گے پی اے موڈی نے کہا تھا ہمیں یاد رکھنا ہے اگر ہم بٹیں گے تو باتنے والے محفل سجائیں گے یوپی کے سی ایم یوگی آج اتناس بھی کئی بار کہہ چکے ہیں بٹیں گے تو کٹیں گے ایک رہیں گے تو نیک رہیں گے بس اسی کے بعد سوائیسی کا کنٹ زہر سے لبا لب ہو گیا اور پھر مجلس میں مسلمانوں کی بھیڑ دیکھ کر مائک کا والیوم لاؤڈ کر دیا مہن بگوت سے ہم پوچھنا چاہرے مہن بگوت دس سال سے تو آپ کے چیلے موڈی بھارت کے وزیر آزم ہے دس سال کے وزیر آزم کے دور میں بتاؤ مہن بگوت ہندووں کو خطرہ پیدا ہوا ہے بتاؤ مہن بگوت ٹریپل تلاک کا قانون تم نے تمہاری پاٹی نے بنایا تین سو ستر انکانسٹیوشنل طریقے سے نکلوایا سی ڈبل اے کا قانون سمیدھان کے خلاف مذہب پر بنایا یو اے پی اے کا قانون اور گندا کر دیا تم نے کیا کیا قانون بنا دیئے صرف ایک سمودائے کے خلاف اس دانام مسلمان ہے اور اس کے بعد مہن بگوت دس سال کے بعد کہہ رہے کہ بھارت کے سیونٹی ایٹھ کروڑ ہندووں کو خطرہ ہے اویسی نے بھرکاؤ تقریر کے لیے جس لوکیشن کو چھنا وہ تیلنگانہ کا نظام آباد ہے یہاں کانگریس کی سرکار ہے مسلم آبادی 38 فیزدی سے زیادہ مگر سانسد بی جے پی کا ہے کہ اویسی کی بوخلات اسی لیے بھی ہے کیونکہ اویسی کی راجنیتی کو اتنے سال بیدھ گئے مگر ہیدراباد کے باہر ان کا کوئی وجود نہیں اور تورہ یہ کہ بی جے پی کو دوہجار چوبیس میں پرن بہمت سے انہوں نے اپنے دم پر روک دیا اس کو سزا دے رہے اس لیے کہ دوہزار چوبیس میں ہم نے موڈی کے تین سو ستر کے خواب کو چکنا چور کر دیا اس کو ملیا مٹیا ملیت ملا دیا اس لیے موڈی اب کہہ رہے کہ مسلمانوں کے پیچھے پڑ جاؤ میں وفقہ خانون لاؤں گا میں بلڈوزر سے جب میں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ موڈی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا تو بی جے پی کے لوگ بڑے خفا ہوئے اٹھ گئے اویسی خود کو مسلمانوں کا سب سے بڑا نیتہ سمجھتے ہیں مسلم ووٹ کا ٹھیکے دار مانتے ہیں لیکن بیرسٹر ہو کر بھی اویسی اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں گلتی کر بیٹھتے ہیں کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانومتی کا کنبا جوڑا والی کہاوت اویسی پر ایک دم فٹ بیٹھتی ہے درسل آرسس پرمک موہن بھاگوت نے راجستان کے بارہ سے ہندو سماج کو ایکتا کا سندیش دیا بھاشا جاتی اور پرانت کے بھید بھاو کو مٹانے کی بات کہی جبکہ پدھان منتری نریند موڈی نے مہراشت کے تھانے سے کانگریس اور انڈی گد بندھن کی جاتی والی راجنیتی پر نشانہ سادھا تھا مگر اویسی نے اس کا الگ ہی ناریٹیو سیٹ کر دیا ایک ہی مشن ہے سماج کو بانٹو لوگوں کو بانٹو اور ستہ پر کبجہ کرو اس لیے ہمیں عطیق سے سبق لینا ہے ہمیں ہماری ایکتا کو ہی دیش کی ڈھال بنانا ہے ہمیں یاد رکھنا ہے اگر ہم بٹیں گے تو بانٹنے والے میں پھل سجائیں گے ہمیں کانگریس اور مہا اگاڑی والوں کے منصوبوں کو کامیام نہیں ہونے دینا ہے ہم بھارت ماتا کی پوتر ہے اور اس لیے بھارت ماتا کے لیے جینگیں مریں گے لیکن بھارت میں بھارت کے لیے جمعوار سماج کون سا ہے وہ ہندو سماج ہے کیونکہ بھارت ہندو دیش ہے ہندو راشت رہے پرم پرہ سے پرچین سمیسے یہاں پر ہندو لوگ رہتے آئے ہندو نام بہت بعد میں آیا لیکن اس سمائے سے جو رہتے آئے تھے انہی کو ہندو نام ملا یہ وہی حیدر آبادی بھائی جان ہیں جو وقف بورٹ پر لائے گئے موڈی سرکار کے نئے سنسودھن کے خلاف شہر شہر گھوم رہے ہیں کیمرے پر مسلمانوں کو نصیحتیں دیتے ہیں اور آف کیمرہ موڈی کے خلاف ساجش کی نئی نئی ترقیبیں ازاد کرنے میں جھٹے ہیں ان کے سکرپٹ میں پولیس سے لے کر پرشاسن تک ہر کسی کو اوپن چیلنج رہتا ہے جائدادیں چھیننے کے لیے نرندر موڈی اس طرح کا غلط قانون لارے ہیں نرندر موڈی آپ کو اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے آپ کو مسجدوں سے قانقاؤں سے نفرت کیوں ہے تب ہی تو آپ اس طرح کا غلط بل پارلیمنٹ میں لائے ہیں اویسی کے 99 فیزدی بھاشنوں میں موڈی مسلمان اور ہندو شبد ضرور آتا ہے مگر کانگریس اور ان کے سہیوگیوں پر ان کی ریسرچ کمجور پڑ جاتی ہے وہ مددہ اٹھاتے ہیں تو یوپی مہراشت مدھپردیش اصم اور راجستان ان کی ٹاپ پریورٹی پر رہتا ہے یعنی جہاں جہاں بی جے پی سرکار وہاں وہاں اویسی کی نفرتی تقریر تیار اور اسی لئے انٹی بی جے پی گینگ کے نیتا کئی بار اویسی کو اوپن سپورٹ کرتے ہیں موڈی اگر ہندووں سے ایک جوٹ ہونے کو کہتے ہیں تو اویسی کی نظروں میں وہ غلط ہیں موہن بھاگوت اگر ہندو راشت کا ذکر کرتے ہیں تو اویسی کی زبان میں وہ نائنصافی ہے لیکن یہی اویسی ہجاب والی پردھان منتری کا سپنا دیکھتے ہیں نہیں تو کیا ہے